پر جینیفر اسے روکنے لگتی ہے پر مینوال جینیفر کے ساتھ ہی بتتمیجی کرنے لگتا ہے اور اسے نیچے گیر لیتا ہے اور پھر مینوال جینیفر کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے دوستو کہانی شروع ہوتی ہے ایک جہاج سے جس میں جاتے ہیں کچھ لوگ گھومنے کے لیے جیک کہتا ہے نیچے بیر نہیں مل رہی مینوال جیک کو بیر دے دیتا ہے ایک ویکٹی مینوال کے ساتھ بحث کرنے لگتا ہے مینوال گسے میں ایک رومال بگا کر وہاں سے چلا جاتا ہے پر وہ رومال جلتے ہوئے چولے پر گر جاتا ہے اور جننے لگتا ہے جیک کی پتنی جینیفر ایک ویکٹی کو کہتی ہے یہاں اوپر کچھ گڑ بڑ ہے وہ ویکٹی جا کر دیکھتا ہے تو وہاں آگ لگی ہوتی ہے وہ سبھی جہاج سے اتر کر ناؤں میں بیٹھ جاتے ہیں اور رات کو بارش کے قارن ان کی ناؤں بھی ڈوب جاتی ہے جینیفر ایک ویکٹی کو کھیج کر ایک تاپو پر لے آتی ہے تبھی مینوال بھی وہاں آ جاتا ہے وہے اس ویکٹی کو جندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہے ویکٹی مر چکا ہوتا ہے جہاج پر جتنے ویکٹی تھے وہ سبھی مر چکے ہوتے ہیں بس جینیفر اور مینوال ہی بچ جاتے ہیں وہ دونوں اس تاپو پر فس جاتے ہیں وہاں دور دور تک کوئی نہیں ہوتا مینوال جینیفر کو کہتا ہے ہمیں ایک گھر بنانا چاہیے اور مینوال ناریل کے پیڑ کے پتے کارتا ہے اور کچھ سوکھی لکڑیوں سے وہ دونوں ایک جھوپڑی بنا لیتے ہیں مینوال جینیفر کو کہتا ہے چلو اندھیرہ ہونے تک تھوڑا تیر لے تمہیں اچھا لگے گا اپنے کپڑے بیچ پر ہی چھوڑ دینا گیلے کپڑوں میں تمہیں نیند نہیں آئے گی اور مینوال نیوستر ہو کر نہانے لگتا ہے جینیفر بھی نیوستر ہو کر نہانے لگتی ہے اور نہا کر باہر آ جاتی ہے اگلے دن مینوال سمندر کے نیچے جا کر کچھ کھانے کے لیے پکڑتا ہے اور جیسے ہی وہے اوپر آتا ہے اسے جیک دکھائی دیتا ہے مینوال جیک کو لے کر جینیفر کے پاس آنے لگتا ہے جینیفر اپنے پتی جیک کو دیکھ کر دوڑ کر جاتی ہے اور گلے ملتی ہے پھر وہے دونوں جیک کو پکڑ کر لاتے ہیں اور جہاں انہوں نے وہ جھوپڑی بنائی تھی وہاں لیتا دیتے ہیں اور اسے پانی پلاتے ہیں جیک بہت تھکا ہوا ہوتا ہے وہے سو جاتا ہے ایک دن جیک جینیفر کو مینوال کے ساتھ مچھلی پکڑنے بھیج دیتا ہے جینیفر پانی کے اوپر رہتی ہے مینوال پانی کے نیچے جا کر کچھ پکڑ کر لاتا ہے اور جیسے ہی وہے دونوں جیک کے پاس آتے ہیں جیک نے مینوال کی جھوپڑی ہٹا کر جینیفر اپنی جھوپڑی الگ بنائی ہوتی ہے مینوال کہتا ہے کوئی بات نہیں میں ناؤ میں رہ لوں گا جیک جینیفر کو کہتا ہے پر تم مجھے بتا کیوں نہیں رہی یہاں پر کیا ہوا ہے جینیفر کہتی ہے کچھ نہیں ہوا یہ تمہارے دماغ کا فطور ہے جینیفر مینوال کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے جیک کو لگتا ہے کہ ہمارے بیچ کوئی چکر چل رہا ہے مینوال کہتا ہے تو چکر چلانا چاہیے بینہ مجھے کے علجام سہنا بیکار ہے تب ہی جیک بھی وہاں آ جاتا ہے جیک مینوال کو کہتا ہے تم میری پتنی سے دور رہا کرو جینیفر کہتی ہے جیک اس نے مجھے کبھی نہیں چھوا مینوال کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس بارے میں سوچا نہیں اور مینوال وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن مینوال مچھلی پکڑ کر لے آتا ہے اور جیک مچھلی پکڑنے جاتا ہے جینیفر مینوال کے پاس آتی ہے مینوال جینیفر کو کہتا ہے تم کچھ کھاؤگی پہلے تو جینیفر منہ کر دیتی ہے پھر کہتی ہے تم وعدہ کرتے ہو تم اسے کچھ نہیں بتاؤگی مینوال کہتا ہے وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں بتاؤں گا پھر جینیفر مینوال سے مچھلی لے کر کھانے لگتی ہے ادھر جیک چھوٹی چھوٹی مچھلی پکڑ کر جیب میں ڈال لیتا ہے اور جینیفر مچھلی کھا کر اپنی جھوپڑی میں چلی جاتی ہے جینیفر دیکھتا ہے کہ مینوال نے آگ جلائی ہے اور دور کر جاتا ہے جینیفر مینوال کو کہتا ہے تم نے ہماری آگ جرائی ہے اور جینیفر اس کی آگ بجھا دیتا ہے مینوال گسے میں جینیفر پر ایک لکڑی سے وار کر دیتا ہے اور پھر ان دونوں میں لڑائی بچ جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد لڑائی بند ہو جاتی ہے جینیفر کہتا ہے تم نے میری آگلی میں تمہاری مچھلی لے رہا ہوں اور جیک اس کی مچھلی اٹھا کر اپنی جھوپڑی میں چلا جاتا ہے ایک دن مینول سو رہا ہوتا ہے اور جیک اس کا چسمہ اٹھا کر مچھلی پکڑنے چلا جاتا ہے مینول اٹھتا ہے اور اپنا چسمہ دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے میرا چسمہ کشنے لیا اور مینول جیک کو مارنے کے لیے جانے لگتا ہے پر جینیفر اسے روکنے لگتی ہے پر مینول جینیفر کے ساتھ ہی بتتمیجی کرنے لگتا ہے اور اسے نیچے گیر لیتا ہے اور پھر مینوال جینیفر کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے جیک سمندر میں نیچے مچھلی پکڑتا رہتا ہے جینیفر کہتے ہیں تم مجھ سے وعدہ کرو تم کچھ نہیں کہو گے مینوال کہتا ہے وہ تمہاری آنکھوں میں جھانکے گا اور اسے پتا چل جائے گا جینیفر کہتے ہیں تمہیں پتا تھا تو تم نے ایسا کیوں کیا مینوال کہتا ہے کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور پھر وہ دونوں اپنی اپنی جھوپڑی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جیک مچھلی لے کر آتا ہے اور مینوال کو چسمت دے دیتا ہے پھر جینیفر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اس میں سے کچھ اب پکائیں گے اور کچھ بعد کے لیے رکھ دیں گے وہ تو کافی سانت بیٹھا ہے کیا کیا اس نے تم مجھے بتاتی کیوں نہیں یہاں پر کیا ہوا جینیفر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا جیک کہتا ہے تم ایک ہو گئے مجھے یقین نہیں ہو رہا تم ایک ہو گئے اور جیک جینیفر کے بال پکڑ کر اسے مینوال کے پاس چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے جا کر پہاڑ پر کھڑا ہو جاتا ہے جینیفر اور مینوال ڈانس کرتے رہتے ہیں اور جیک انہیں چھپ کر دیکھتا رہتا ہے جیک کو ایک دن پانی کے نیچے ایک ٹوٹی ہوئی ناؤ مل جاتی ہے اور وہ اسے کھینچ کر کنارے لے آتا ہے جینیفر اور مینوال دوڑ کر جاتے ہیں جیک کہتا ہے پیچھے ہٹو مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے thank you very much جینیفر کہتی ہے یہ ہے اصلی جیک تم نے اپنی جندگی میں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں بانٹی جیک کہتا ہے تمہیں تو بانٹا اور پھر وہ دونوں اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں جیک ناؤ صحیح کرنے لگتا ہے جینیفر جیک کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تمہیں واقعی لگتا ہے تم یہاں سے نکل سکتے ہو جیک کہتا ہے تمہارا ارادہ بدل رہا ہے اب اس جھوپڑی میں تمہیں مجھا نہیں آ رہا جینیفر کہتی ہے کسی کو ماف کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے جیک کہتا ہے تم جانتی کیا ہو دل کے بارے میں ہے جینیفر اور مینوال رات کو پانی میں مجھے کرتے ہیں اور جیک انہیں دیکھتا رہتا ہے جیک اپنی ناؤ صحیح کر لیتا ہے اور مچھلی پکڑنے چلا جاتا ہے جینیفر اور مینوال دوڑ کر آتے ہیں اور کچھ جروری سامان ناؤ میں رکھ کر اسے پانی کی طرف لے جانے لگتے ہیں پر جیک پانی سے نکل کر ان کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے پر اتنا وہ ناؤ میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں اور جیک چلاتا ہی رہ جاتا ہے اور پھر ہسنے لگتا ہے کچھ دور جانے کے بعد ان کی ناؤ میں پانی بھرنے لگتا ہے جینیفر کہتی ہے اس نے ناؤ دوبانے کے لیے ٹھیک کی تھی وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے اور پھر ساری ناؤ پانی میں دوب جاتی ہے جیک ان کی جھوپڑی بھی جلا دیتا ہے جینیفر اور مینوال تیار کر ٹاپو تک آ جاتے ہیں پر جیک ان کے آتے ہی مینوال پر لکڑی کے بھالے سے وار کر دیتا ہے جینیفر جیک کو پکڑ کر پانی میں گیر دیتی ہے مینوال وہاں سے چلا جاتا ہے جیک جینیفر کو پکڑ کر باندھ لیتا ہے پر مینوال آ کر جیک پر پیچھے سے وار کر دیتا ہے اور پھر ان دونوں میں لڑائی بچ جاتی ہے جینیفر بھی دھیرے دھیرے اپنے موں سے رسی کھول لیتی ہے جیک کی پینٹ میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ آگ بجھانے کے لیے پانے میں جاتا ہے دن نکل جانے کے بعد جیک انہیں جنگل میں ڈھونٹتا ہے جیک کو وہ نجر آ جاتے ہیں وہ ان کے پیچھے جاتا ہے جیک انہیں دیکھ لیتا ہے وہ پیڑ کے اوپر چڑے رہتے ہیں جیک مینوال پر بھالے سے وار کر دیتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے جیک اور جینیفر بھی لڑنے لگتے ہیں کہانی میں پھر دکھایا جاتا ہے جہاج سے اتر کر ناؤ میں تاپو پر ایک ویکتی اور دو بچے آتے ہیں وہ جھوپڑی میں جاتے ہیں اور جینیفر کو لے جا کر جہاج میں بیٹھا دیتے ہیں اور اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں اور پھر وہ بچے اور وہ ویکتی اندر جہاج میں چلے جاتے ہیں جیک مچھلی پکڑتا رہتا ہے اور اسے وہ جہاج نجر آتا ہے جیک خس ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے جینفر کو جہاج رکوانے کے لیے کہتا ہے پر جینفر اس کی بات نہیں سنتی جیک وہیں رہ جاتا ہے اور وہ جہاج وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہیں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے دوستو